کافی رات ہو چکی تھی اس رات کچھ عزیب ہی سا سنناٹا فیالا ہوا تھا بھاوانی جنس ٹاؤنشپ میں کافی سندر گھر تھے بڑے بڑے سندر گھروں میں کئی امیر اچھے لوگ تھے اس میں سے ایک راؤ فیملی تھی راؤ فیملی حالی میں وہاں پر رہلی کے لیے آئے ہوئی تھی ان کا ایک بیٹا جگنو بہت ہی شرارتی تھا جگنو کو وہاں پر ایک عجیب سا پتلا نظر آیا وہاں پتلا دیکھ وہاں کافی گھبرا بھی گیا تھا اور اس پتلے میں اسے کافی رومانس بھی آیا تھا اس نے اپنے پتا سے پوچھا آخر یہ کیا ہے اس کے پتا نے بتایا کہ کھیتوں میں پکشیوں کو بھگانے کے لیے اسے لگایا جاتا ہے یہ کافی کام کی بھی چیز ہے جگنو کو یہاں باتیں جان کر کافی حیرانی ہوئی لیکن وہاں اپنے مادہ پتا کے ساتھ تھا اور اس اس کریک رو کو دیکھے جا رہا تھا اس کے پتا نے اسے ابھی بتایا کہ یہاں کافی کام کی ہے اس سوسائٹی میں کافی امیر لوگ تھے جب اس کی مہلائیں آپس میں ملا کرتی تھی تو وہ لوگ کرتی پارٹی میں بیزی ہو جاتی اس کرتی پارٹی سے ان کے بچوں میں بھی کافی گہری دوستی ہو چکی تھی وہ لوگ ہمیشہ ساتھ میں ہی کھیلا کرتے تھے ان کی دوستی بھی کافی گہری تھی وہ چاروں کو بھی وائس کریک رو نظر آیا رات میں وائس کریک رو اور پھر دراؤنا لگتا تھا اس اس کریک رو کو دیکھ کر وہ لوگوں میں آپس میں کچھ بات چیت ہوئی اور وہ گھر چلے آئے گھر میں جگنو جب سو رہا تھا تو اچانک ہی اسے ایک عجیب سا احساف ہوا اس نے اپنی سر چدر سے باہر نکالی تو دیکھا کہ دیوار پر اس اس کریک رو کا سایا ہے وہاں دیکھ کر اس کے آنکھیں فٹی کی فٹی رہ گئی وہ حیران تھا ایسا ہی اس سسائٹی کے اور بھی کئی بچوں نے دیکھا وہ کافی ڈر گئے ان پرچھائیوں کو دیکھ کر وہ کافی ڈر چکی تھی اگلے دن وہ لوگ آپس میں بات کرتے ہیں کہ رات کو انہوں نے وہاں پرچھائی دیکھی اور میں سے ایک بچی بولی یا سب تو بزاک ہے تم لوگ مجھے ڈر آنے کی کوشش کر رہے ہو لیکن میں نہیں ڈرتی یا کہنے پر وہ واقعی بچے اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے واقعی ایسا کچھ دیکھا تھا اور اگر وہاں آمانی تو اسے اس اسکریکروں کے پاس جا کر اسے یا ثابت کرنا ہوگا کہ وہاں نڈرتی ہے اس بات کو کہتے ہی وہاں بچے وہاں جانے کیلئے تیار ہوئی وہاں اسکریکروں کے پاس آگے بڑھیں آگے بڑھتے ہوئے اسے تھوڑا ڈر لگتا تو وہاں پیچھے مڑ جاتی پیچھے مڑ کر دیکھتی کہ باقی بچے اسے دیکھتو رہے ہیں نہ وہاں پھر آگے بڑھتی اسے ڈر بھی لگ رہا تھا لیکن اب اس نے بولی دیا تھا تو اسے آگے بڑھنا ہی تھا باقی بچے پیڑ کے پیچھے سے ہی اسے دیکھے جا رہے تھے اس سوسائیٹی کی سیکیورٹی کافی ہائے ہونے کی قارن ماتا پیتا کو اپنے بچوں کی چندہ نہ تھی لیکن اس سوسائیٹی میں کچھ ایسا بھی تھا جو ہائی ٹیک سے بھی پڑھ کر تھا وہاں بچی جیسے ہی پیچھے مڑتی ہے اس پار اسے پیچھے کوئی بھی نظر نہیں آتا وہاں کافی ڈر جاتی ہے اچانک ہی ایک عجیب سا آواز اسے پکارتی ہے وہاں خود کو کافی گھرے کھیتی میں باتی ہے اور پیچھے وہاں سکریکرو وہاں اس باہر جیسے ہی مڑتی ہے اس سکریکرو کو دیکھ کر وہاں بے ہوش ہو جاتی ہے